محرس کرنی اب کدھر آگیا بچا ہوں کیا نام ہے ایک نکاح ہے بھئی عثمان اچھا تمہارا بیٹا ہے تو لڑکی کا تو نام لکھا نہیں اچھا دوسری طرح عابدہ خلیل خلیل کون ہے محر کتنا ہے چھ سو کون اچھا بھئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس و انہا خلقناکم من ذکر و انفا و جعلناکم شوبا و قبائل تعارفو ان اکرامکم عند اللہ اتخاکم و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم النکاح برکتا ایسرہو معونہ ہاں بھئی عثمان عزیز عابدہ خلیل الرحمن بنت خلیل الرحمن کو چھ سو پون محر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا قبول کیا میں نے قبول کیا سمجھائی میں کیا کہہ رہے ہو تم ایک ہمارے علاقے کا ہمارے علاقے صحیح واقعہ آپ کو سنا رہو صحیح واقعہ ایک ہمارے علاقے کا لڑکا شوٹی عمر میں بسوں پہ نوکری لگیا وہ بسوں کی صفائی کرنا کلینڈری کرنا اور وہ ڈرائیور کے ساتھ ہیل پر وہ لگ گیا تو ان کا کام ہوتا ہے عام طور پر گاڑی کا ٹکٹیں وغیرہ اور گاڑی کو صاف کرنا پھر گاڑی کو کہیں آگے پیشے کرنا ریورس کرنا تو استاد جی آن دے ہو استاد جی جان دے ہو یہ ان کا محاورہ بن جاتا آن دے ہو جی آن دے ہو جان دے ہو جی جان دے ہو یہ محاورہ بن جاتا اس کا نکاح ہونے لگا تو مولی صاحب نے کہا فلانے دی دی پانچ سا روپے مار دے تیرے نکاح دیتی تو اس کا بھائی بیٹھا تھا اس کا بھائی بیٹھا تھا تو اس کو کون ہی ماری تو وہ کہنے لگا جی جان دے ہو پھر اس کو کون ہی ماری اس بیچارے کو جیسے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کہنا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو کہنا ہے کہ اچھا جی جی میں سارے اندھی صلاح ہوئے تو پھر مولی صاحب آنے انہیں سارے اندھی صلاح نہیں تو آنکھ میں قبول کیتا تو بچہ تو آخ میں قبول کیتا ہاں ٹھیک ہے ہون ہوئے تیرے نکاح